مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرہ نورانی مرحبا سلطے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا چالیس سال کے آت کیا ہے رائے عام اور رائے خاص اس میں فرق ہے پندرہ سال کے بعد تو کتاب کھلتی ہے جو تم اعمال کرو گے پندرہ سال کے بعد درج ہونا شکریہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے بچے کی اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بچہ کچھ عرصہ پڑتا رہتا ہے اف اے کیا بی اے کیا کافی عمر ہوگی پھر اس نے کاروبار کیا اگر نماز پڑی تو گھر والوں نے کہا خیر ہے اگر داری رکھ لی تو وہ کہنے لگے یہ بڑھوں کا کام ہے تو تو ابھی جوان ہے اگر پھر اس نے اللہ کا نشم کر دیا تو گھر والوں کو آگ لگ گی یہ تو بالکلی بڑھوں کا کام ہے تو ابھی جوان ہے پھر اس نے شادی کری ایک دو بچے ہو گئے ذہن میں یہی ایک میں بھی جوان ہوں بڑھوں گا تو کر لوں گا دو چار بال سفید ہو گئے سب سے پہلے بی بی نے پوچھا کہ تیرے بال چھٹی ہو گئے کہنے لگا میں تو ابھی جوان نہیں ہوں نزلے سے ہو گئے نزلے سے ہو گئے ویسے میں جوان ہوں کیونکہ ذہن میں چھائے ہوئے جوان ہوں ادھر مولانا رومی نے کہا کہ چھال سال عمر عزیزم گزائش مزاجے تو از حال تکھلی نہ رہا اے میرے عزیز تیری عمر تو چالی سال ہو گئی تو ابھی بچے ہی ہے ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب چالی سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لے کے آنا تاکہ میں اس کو نوازوں ہوں جب کتاب جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے میں تو ابھی جوان ہوں بس اس کا رائے خاص ختم ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ مولا دیتا ہے کہ بیس سال اور مولا دو جب یہ سٹھ سال کا ہو جائے تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا اگر کوئی شخص سٹھ سال تک بھی کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے حضور پاک اس سے امت سے ہی خارج کر دے یہ چلیس سال کا راز ہے اللہ تعالیٰ تکبیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برا شاہید برا شاہید برا شاہید برا شاہید